مزلوم فلسطینوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے قومی قیادت ایک پیز پر ایوانت صدر میں مزلوم فلسطینوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ چاری کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شیف نے اپنے خطاب میں کہا مسئلہ فلسطین پر عالم اسلام کو آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیانت کا مطالبہ کرتا ہے جس کا دار الخلافہ القد شریف ہونا چاہیے وزیراعظم کا پاکستانی ورکنگ گروپ مختلف موالک میں بھیجنے کا اعلان کہا وقت آگیا ہے خون ریزی بند کرانے کے لیے تمام قوت جمع کرنا ہوگی بیالیس ہزار شہادتوں پر عالم زبیر کو جاگنا ہوگا صدر مملکت آصف علی صداری نے کہا اسرائیلی کاروائیاں خطے کے آمن کے لیے خطرہ ہیں اسرائیل کو فلسطینوں کی نسل خوشی سے روکا جائے آرمی پرادری اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے سلامتی کانسل خطے میں امن و استعقام یقینی بنائے مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ بے بس ہو گئی ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو ظلم اور بربریت کو نہ روک سکے اسلامی ملکوں کو اکٹھے بیٹھ کر فلسطین کے حوالے سے فیصلہ کو نقدمات کرنے شاہیے صدر مسلم نے قنون نماز شریف کا آل پارٹیز کانفرنسر خطاب کہا فلسطینی بھائیوں کا خون ضرور رنگ لائے گا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ظلم کرتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں اسرائیل کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں اس لیے یہ دندناتہ پھرتا ہے اسرائیلی جوہریت کے سامنے خاموشی اختیار کرنا انسانیت کے ناکامی ہیں وزیر آزم شباز شریف نے جو روڑ میپ دیا اس پر غور ہونا شاہیے جنگ کا فیصلہ ہوا تو یہاں بیٹا ہر شخص شانہ بشانہ ہوگا اسرائیل کے خلاف سیاسی اور سفارتی جنگ کے لیے تیار ہیں عالمی فارمز اور میڈیا پر فلسطین کا مقدمہ لڑیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان اے پی سی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کچھ عالمی قوتوں کو غلط فہمی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں فلسطین کے معاملے پر پورا پاکستان ایک پیج پر ہے ساکت اکتوبر کے بعد اسرائیل کے ظلم کی پیچھے ناپاک آزائم ہے یرغمالیوں کا نام لے کر حملے کرنا اسرائیل کا بہانہ ہے اسرائیل بتائے کتنے یرغمالی یمن لبنان اور ایران میں موجود ہیں پوچھنا چاہتا ہوں اسرائیل نے اب تک کتنے مغویوں کو چھوڑا ہے اسرائیل فلسطین لبنان اور مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے پاکستان آرمی سطپر شہونی ایجنڈاب بے نقاب کرے گا جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناہ نے اس کو ناجائز بچہ کہا اس خطے میں یہودیوں کی آبادی بستی یہودیوں کی مملکت اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے نہ ازروع شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہیں جغرافیہ لحاظ سے جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی نے دو ریاستی حل کی مخالفت مسئلہ فلسطین پر ساؤتی عرب یا پاکستان امت مسلمہ کو لیٹ کرے کسی بھی لحاظ سے فلسطین پر اسرائیل کے وجود کا کوئی جواز نہیں سربرا جے یو آئی مولانا فصل الرحمن کا اے پی سی سے خطاب کہا دو ریاستی حل کو تسلیم نہیں کرتے پوری سرزمین فلسطینیوں کی ہے اسلامی ممالک مشترکہ دفاع حکمت عملی ترتیب دیں امیر جماعت اسلامی حافظ نائم الرحمن کا کہنا ہے دو ریاستی حل یا انیس سو سرسٹ کی پوزیشن کی حمایت قائد عاظم کی اصول موقف کی نفی ہے میرا مطالبہ ہے حماس کا پاکستان میں دفتر ہونا شاہیے خالد مقبول صدیقی نے کہا اس پلاتفارم سے عمل اقتماد کا اعلان کیا جائے پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیلی جہریت کے خاتمے کا مطالبہ سکولوں اسپطالوں عبادت کہوں صحابیوں پر حملے کی مضمت آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری نائے وزیراعظم عساق ڈار نے اعلامیہ پڑھ کر سنایا اعلامی میں کہا گیا پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالخلافہ القد شریف ہو اسرائیل فلسطینیوں کے نسل کوشی اور چنگی جلائم کا مرتقب ہو رہا ہے اوائی سی عرب لیگ کی عمر کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں فلسطینی عبام کو اپنی غیر متوزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں پاکستان غزہ میں امداد پہنچانے کی کوششوں کو دگ نہ کرے گا ایوان صدر میں بڑی سیاسی بیٹھک صدر آصف علی زرداری وزیراعظم شباز شریف نواز شریف اور مولانا فضل رحمان کی ملاقات بلاور بھوٹو زرداری اور نائب وزیراعظم اصحاق دار بھی موجود تھے ملاقات میں آئینی ترمیم ملکی سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی کے حتجاز پر تبادلہ خیال کیا گیا جمعیت علمہ اسلام نے آئینی ترمیم سے متعلق مصابدہ تیار کر لیا ذرائع کے مطابق جی ایو آئینی عدالتی اصلاحات سے متعلق 23 نکات پر مشتمل مصابدہ تیار کیا ہے آئینی عدالت کے بجائے جی ایو آئینی سپریم کورٹ کا پینچ بنانے کی تشفیز تھی مزید تجاویز دیں کے آئینی پیٹیشنز شیف جسٹس کی سربراہے میں سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز سنیں سپریم کورٹ اور ہائی کورس کے موجودہ اختیارات برقرار رکھے جائیں فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرال نہیں ہوگا ججز کی عمر 65 سال برقرار رہے گی آرٹیکل آٹھ آرٹیکل ایک سو نانانوے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی آرٹیکل 63 اے میں کوئی ترمیم تشفیز نہیں کی گئے جو جس کی تیناتی سے متعلق اٹھارویں ترمیم کا طریقہ کار بحال کیا جائے اس طرح آباد میں خیر پختوں کو ہاؤس کے متعدد بلوک سیل کر دیئے گئے سیریا ذرائع کے مطابق بلڈنگ رولز کے خلاف ورزی پر کاروائی کی گئی خیر پختوں کو ہاؤس کے اے اور بی بلوک کو سیل کیا گیا سی بلوک میں فیملیز رہائش وزیر ہیں سی بلوک کو سیل نہیں کیا گیا کے پی ہاؤس میں مہمانوں کے لیے بنایا گیا کمروں کو بھی سیل کر دیا گیا خیر پختوں کو حکومت نے واقعی کی انکواری کے لیے کمیٹی بنا دی مشیر اطلاعات کے پی بریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ خیر پختوں کو ہاؤس کو سیل کرنا غیر قانونی ہے کے پی ہاؤس صوبے کی ملکیت ہے اقدام کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں